موسیقی میں تمہارے سندازی تعریف کرتا ہوں کرنل میں مرتے ہوئے موت کا خوف تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا موسیقی کہا ہو تم ڈاکٹر سامدھیں ہوتا کہ ہم حساب چکتا کرے تم سے موسیقی 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 آپ کی خدمت میں حضیر سارجنٹ کیسے لی؟ خوشام دیت کیپٹان آپ کا شکریہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا؟ نہیں سر اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کام آسان ہو شکریہ کیپٹان جوانو چلو اردگرد کا جائزہ لیتے ہیں دیکھیں آس پاس کیا حالات ہیں امریک غالب جنڈر بیری انٹیلیجنس کے ساتھ کونٹیک کریں اگر ضرورت پڑے تو چیک کریں کہ یہاں کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں قرصات زلجوک آپ تقسیم کے مرکز پر رہیں گے شہریوں کا خیال رکھنا ہے دراندازی ممکن ہے جی سر سمجھ کے مرات بیرام ایم یونٹ اور زلائی گورنر کی عمارت میں آپ کی سبھیداری ہے جا کے چیک کریں گے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے سمجھ گیا کیپٹن کیپٹن میں؟ آپ خون اتیہ کریں گے خون؟ لیکن آخر کیوں کیپٹن؟ خون کاتیا آپ کی جسم کے لیے اچھا ہے اس کے علاوہ آپ ریاکٹریشن کی خون کی ضرورت میں مدد کریں گے مگر کیپٹن جب میرے مقابلے میں زیادہ خون والے اور صحت من دوست موجود ہیں تو میں ہی کیوں؟ فکر مت کرو ایلیاز آرڈر پر اتنے سوال نہیں کی جاتے جی میں سمجھ گیا کیپٹن شاباز سارجنٹ بات سنیے گا ہمارے دوست خون کاتیاں دینا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے کیپٹن اس کی مدد کرو ٹھیک ہے جو آپ کہوں چلو پھر کیا کر رہے ہوں گے؟ میں جانتا ہوں ایلیاز کا مزاگ ہی اڑا رہے ہوں گے اہاں ایسے بھی ایک ہی چیز کرتے ہیں ہمیشہ اگر کسی ایک سے بھی غلطی ہو جائے وہ تو پھر گیا اور ہمیشہ ایلیاز سے ہی ہوتا ہی ہے کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ڈبوں میں کھانا لے جاتے ہیں کب تک کھائیں گے کی کھانا تو اچھا ہے نا بیٹا تم بھی تھوڑا آرام کرلو گے نہیں میں تو خود ہی جانا چاہتا تھا ان کے ساتھ واقعی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سردار تم نہیں آ رہے گیا تو میں نے ان سب کو صاف کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں تم لوگ خود چلے جاؤ کے لئے اس کے بعد سب نے بھرپور انسسٹ کیا کہ سردار تم آج و ہم تمہارے بغیر وہاں کیا کریں گے لیکن میں نے کہا نہیں جانا میں ضرور چاہتا تھا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بغیر یہ لوگ کیا کیا کر سکتے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جا کر بیٹھ جائیں ہیلیکوپٹر میں انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے پھر چلے گئے وہ اچھا کیا بیٹا تم نے اچھا کیا اصل میں میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے در اصل تو ہاں اچھا ہم کانے میں کیا بنائیں گے گوبی کا سالن اور بھنڈی کا شروع بات تمہیں پسند ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے اس کا نام ہی کتنا اچھا ہے نا گوبی کا سالن سردار تم یہاں پر کب ہے زیادہ وقت نہیں ہوا تم کیسی ہو ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک ہاں گوبی کا سالن مطلب مطلب یہ کہ آنٹی نے کھانے میں گوبی کا سالن منا ہے آنٹی بات سنیے گا آ رہی ہوں آ رہی ہوں خاتیجہ بس ایک منٹ ایسے ہی بیٹھے رہنا ہلا مت کیا کر رہے ہو بہت پنی لگ رہے ہو ہاں بس ایسے ہی ہے کیا کر سکتے آرے یلدس ہم میرا مطلب ہے یعنی تم اور میں یلدس میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں تم میں یعنی ہم دونوں کیا کہوں کیا کہوں دراصل اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی یاد ہے نا تمہیں ہاں وہ میں وہی بات آج مکمل کرنے کے لیے آیا ہویا اور تم سوچ رہی ہوگی کہ گوبی کا سالن پسند ہے اس لیے آیا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں مجھے کچھ اور کہنا ہے اگر مجھے کوئی پوچھے کہ مجھے یلدس یا گوبی کے سالن میں سے کیا پسند ہے تو میں میں ان دونوں میں سے تمہیں ہی چھنوں گا اور ظاہر ہے اگر مجھے تمہارے بھائی کا ڈرنا ہو تو ہمارے درمیان اپنے آپ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں سمجھ رہی ہو نا سرطار آج تو بھائی کی بات مت کرو نا نہیں میں اس کی بارے میں بات نہیں کر رہا میں محبت کرتا ہوں اس سے لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ بات کرنے سے کام نہیں چلے گا کاغان اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ابھی بھی مجھے ہی دیکھ رہا ہے اس کی آنکہ ہر طرف ہے اب میرا کیا ہوگا ہاں ٹھیک ہے خدیجہ چپک جائے تو بتا دینا مجھے ہو تم نے تو اسے اور الچھا دیا نہیں نہیں یہ نیا والا ہے اچھا پھر کیا ہوا ہاں اور پھر ایک سویٹر وہ موٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے نا امی آپ ہی بتا دینا اسے اسی کے لیے بنایا تھا میں نے بہت خوبصورت تھا کیا واقعی ہاں اچھا اہم چیز تو سب سے پہلے نمونہ بنانا ہے اہاں تو میں کر سکتا ہوں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے لیکن یہ بہت مشکل کلام ہے بیٹا سوچ لو اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی بلکل سمجھ گیا شکریہ اس کی تلاش پہ چلی اسے دھونڈ دے دھونڈ دے دھونڈ دے دھونڈ دے اسے دھونڈ دے دے دھونڈ دے دھونڈ دھونڈ دے دھونڈ موسیقی 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 اگر یہ دنیا گی دڑوں لکڑ بگو اور کتوں سے بھری ہوئی ہے کپوز تو پھیڑیے کو جاگنا ہوگا پھیڑیے نہیں سوتے کپوز اکٹھو کپوز جاگو ابراہیم اٹھو موسیقی 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 آخر کار موسیقی جان نمکا ایندن بنو گے تم ڈاکٹر جان نمکا ایندن موسیقی ی موسیقی موسیقی میں کرنل کو نہیں ٹونسکا یہ آپ کو لگتا ہے وہ مرگیا ہوگا خدا کرے ایسا ہی ہو دمور وہ جلد ملاقات کے لیے گہیں گے ہمارے پارٹنرز حیران ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے چوہے پلتی کہ اس کھیل کو ابھی ختم کرو کاروبار پر دیان دو سمجھ گئے ٹھیک ہے بسے مجھے لگتا ہے کہ آپ جانا چاہیں گے روجتہ اب تک زندہ ہے وہ جیل میں حملے سے بھی بچ گئی میں اب اس ورد سے بہت تنگا گیا ہوں ہمپر ہمپا ہو جائے سب ہو جار ہو جائے جو ہمنا ہے ہو جائے اگر آج نہیں مات سکا پھر موقع نہیں ملے گا ہمپا ہمپا سب کو موسیقی سن رہا ہوں سینئر ماسٹر سارجنٹ جیتن بات کر رہا ہوں ہاں جناب ان تین گاؤں میں سے جن پر ہم نے بات کی کوٹ ٹو کوٹ ٹو دو دن پہلے دہشتگرد کوٹ ٹو کے پائنٹ پر تاخل ہوئے تھے اور آج ایک چھوٹا سمگلروں کا گروپ سرحت پار کر کے گیا ہے سر میں دہرا رہا ہوں دہشتگرد جس گاؤں سے گسرے وہاں سے آج ایک سمگلر گروپ سرحت پار کر گیا ہاں بلکل یہ ہی ریپورٹ ہے نا سر شکریہ چپٹن کیا ہوا انہوں نے دو دن پہلے تلاشے لی تھی جندے ہاتھوں کا ہم نے ذکر کیا تھا لیکن سب سے عام بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ابھی سرحت اوبور کیے سمگلر گروپ ہے غارت ہو وہ حرام جہلا سرحت پار کر گیا قرات نقشہ دو مجھے جلدی یہاں پڑا ہم یہی پر ہے نا جی کپٹن ہاں یہی سرحت پار کرنے کے لیے قریب ترین بورڈر ہے ٹھیک کہا کپٹن ہمیں وہاں جانے میں کتنا وقت لگے گا اگر تیزی سے گئے تو پینتالیس منٹ بے پہنچ جائیں گے نہیں ہمیں تیس منٹ بے وہاں پہنچنا ہے جوارو ہمارے پاس تیس منٹ ہے ہم بورڈر کروس کریں گے کپٹن کیا ہم واقعی سرحت پار کریں گے مران چلو جلدی کرو جلدی آو جلدی وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے سابنی کو ہم نے بھیجا اس نے کیا کیا چلو جاؤ اسے پیچے سے کھیر لو اٹھا اٹھا سابنی جلدی سابنے ساتھ آو جلدی آو ہمارے پاس سے آپ نے مارے جا چکے ہیں ڈاکٹر اس کا کوئی بھی نشانہ خالی نہیں جا رہا اس لیے کہ تم سب بالکل نداری ہو جلو سابنی کو ختم کرو اکیلا ہے وہ جلو آجا ہوں اور قریب ہوں میں آپ کے لئے فکر مدھو مجھے فون کریں پیا تم ابھی تک یہاں نہیں آئے پیا میں پیا پلیز مجھے کال کریں پیا 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 یہ لڑکی اس آدمی سے بہت محبت کرتی ہے اتنی محبت کرتی ہے یار اتنی کیا اس سے کرنل کی خوشبو آتی ہے کیا تم اسے سنگو گے ہم کے جانے کے کرنل کی بوک کیسی ہے تیمور ایک بات تم جانتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی تصفر نہیں جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے تم ایک چھوٹے آدمی ہو ایک سادھ اور میڈل پلاس آدمی ہو اور ایسے لوگوں میں زہین نہیں ہوتا سمجھیں گوڑ بوائی دیمور کرنل یہاں نہیں ہے بے وکوف تم نے آس پاس دیکھا اور یہ نتیجہ نکلا کیا تم پہلی نظر میں سمجھ گئے جیفی کیا واقعی کرنل یہاں پر نہیں ہے اچھا رکو مجھے چیک کرنے دو کرنل کیا تم یہاں ہو ہم یہاں ہیں تم کہاں ہو پیارے کرنل جس نے پہلے جس کو ڈھونڈ لیا وہ آؤٹ ہو جائے گا اوہ واقعی کرنل تو یہاں پر نہیں ہے شاید وہ چلا گیا چلا لرکو چلا تو تم یہاں ہو ہاں تم نے اپنے آپ کو یہاں چپایا ہو ہوئے شاید میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تمہارا گھر اتنا اچھا نہیں ہے ویسے کرنے ساپ خدا حافظ چلا تو بلک تم جو بھی ہو میری پات گوھر سے سنو دیکھو میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں اور پھر میں تمہیں اس چڑان سمیت اڑا دوں گا جس کے پیچے تم چھپے ہو میری پات سن رہے ہو تمہارے پاس تین مینج ہے یہاں پر فوجی اکیلے نہیں گھومتے کیا وہ آس پاس کے گاؤں کا کوئی آدمی ہے وہ کون ہے یہ تمہارا آخری موقع ہے تم کون ہو میری پات گھوڑ سے سنو کیا یہ روجتہ ہے تمہارے پاس تین مینج ہے روجتہ کیا یہ تم ہو اگر تم تین مینج میں وہاں سے نہیں نکلے اس ورد نے زلط کیسے پار کی میں بندگ کی ساری گولیاں تم پر چلا دوں گا یہ کون ہو سکتا ہے کیا یہ روجتہ ہے لانت ہو تم پر بہت ہو کیا اندان خاتون یہ میں ہوں کوپوس مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے فورا زرہ رکھیں ابراہیم صاحب میں ابھی فون پاشا کو دے رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیجے پاشا ہاں کون بابا یہ میں ہوں بیٹا تم کہاں ہو پورے انکارا میں افراتفری مچی ہوئی ہے کیا تم بچے ہو میں ایک بار پھر سے مہاز پروں بابا ہمیشہ کی طرح یہ وہ جگہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے اندان خاتون پریز ضرور ہم کوپوس تم ٹھیک تو ہونا بیٹا بابا کیا میرا ایک کام کریں گے آپ آرے تم کہو بس کوئی ہے ایک عورت اس کا نام ہے بیا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کوپوس میری بات سنے بابا پلیس اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ ابھی تک ترکیہ میں موجود ہے میں چاہتا ہوں آپ اسے میری طرف سے کچھ بتائیں کوپوس تم ٹھیک تو ہونا بیٹا بیٹا کیسے ہو ابراہیم مجھے ہٹ اٹیک مت کرو میں یہ کام آپ کے علاوہ اور کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا بابا کسی سے نہیں اس سے کہیے گا کہ میں میں بھی اس کی طرح چاہتا ہوں کہ سب کچھ مختلف ہو میں واقعی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا اپنی آگے کی زندگی اس کے نام کرنا چاہتا تھا کرنا کیا میں کسی کو تمہاری مدد کے لیے کہوں بیٹا میں مجھے کچھ کرنا چاہیے مجھے کچھ کرنا ہے میں کیا کروں تمہارے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی کی ہو تو ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا بابا بیٹا اور یہ بھی جان لیجئے بیٹا بیٹا میرے ہیرو ہمیشہ میرے بابا رہے یعنی کہ آپ میں آپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں بیٹا کبھوس 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 مجھے کبھ ت جزchron موسیقی محمد صاحب رکھیں اب کھڑے نہیں ہو سکتے ہٹ جو میں نے تم سے کہا تھا کہ چلی جو ہٹ جو ہٹ جو مجھے مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے کسی کو اتنا دے نہیں ہے مجھے ماشا سے بات کرنے ہوگی مجھے مجھے کچھ بات کرنے ہوگی محمد آجت صاحب محمد آجت صاحب مجھے جانے تو کوئی چلی ہینس چیم کو بلائیں یہاں ایک امرجنسی ہے محمد آجت صاحب آپ ٹھیک تو ہیں موسیقی موسیقی میں ابراہیم تم پر میری جان ودا موسیقی موسیقی کوئی ہوشیاری کی تو جان سے جاؤ گے تراندھر یہ آپ کے لئے کام تمام ہو گیا ہے میرے شیر میرے بہتر شیر پہنچ گئے میرے شیر پہنچ گئے دوکٹر کے پیچھے جانا ہے مراد بیرام چنو جی کپٹن جی سمجھ گئی سر 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 لیٹنٹ نہ کوئی سلام نہ دروازے پر دستک کیا ہو رہی ہے میں معافی چاہتی ہوں سر کرنل کوپوس کی صحت بلکل ٹھیک ہو چکی ہے ہماری ٹیم ڈاکٹر کے پیچھے ہے خدا کا شکر ہے مالک خدا کا شکر ہے بڑی خوش خبری ہے دروازے پر دستک اور سلام کی شکایت بھی ختم ہو گئی اب کوپوس ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے سر میں کب سے گولیوں کے سہارے جی رہا تھا خدا کا شکر ہے تو چلو پھر میرے لئے اچھی کافی لے کر آؤں تاکہ اس چینی سے مجھے نجات ملے چلو چلو سر ہاں ہاں خدا کا شکر ہے کرنل آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں بیٹا ٹھیک ہوں سر آپ نے یہ کیا کر دیا یہ سب صرف اکیلے ہی اتنے سارے آدمی آپ نے اکیلے ہی جاننوں محاصل کر دی ہیں کیا ڈاکٹر کو پکڑ پائے تم لوگ ابھی نہیں کرنل لاؤ یہ مجھے دو کرنل 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 کرپ کرنا کرنا کر territorial کرنا ڈاکٹر اکیلا نہیں مرے گا سب اس کے ساتھ مرئیے ڈاکٹر اکیلا کیا چلو رائی فل نیچے کرو گرل کرڑل کرڑل آپ ٹھیک تو ہے تمہیں ان وقت پر پہنچے میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک کیا ہو کیا ہو کیا ہو کتھل انسان بے شرم شرم نہیں ابھی بڑھاتا ہوں چھوڑوں گے رایا میرام با چھوڑا مجھے چھوڑ دو اسے ایدھے رایا اٹھا ہاتھ بکھے کرو کرنل آپ زخمی تو نہیں یہ نہ بتائیں کیا میں اب بھی تمہارا کرنل ہوں ہاں بوزوک کیا تمہیں یقین ہے ہمارے کتلمش پاشا اب بھی آپ کے جرنل ہے کرنل تو ٹھیک ہے چلو آجاو آجاو چلو میری کافی مجھے دو شکریہ بیٹے میری لئے کوئی اور خدمت سر نہیں بہت شکریہ چاہے بانانے والے لڑکا کھا ہے وہ لنچ کرنے گیا سر تم کس پوست پڑ تھے میں کرنل ابراہیم کپوست ماف کیجئے گا سر میں کمانڈر سمی آرس کا بٹلر ہوں تم غلط ہو کیا مطلب آپ کا مجھے سروس سے نکالا جا رہا ہے سر میں جانتا تھا جناب میرا مطلب میں ماف کیجئے گا لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا مجھے پہلے سے پتا تھا یہ سب خیر آپ کیا کر سکتے ہیں سر بیٹا اب اگر کوئی تم سے پوچھے کوئی پوچھے تو کہنا ہے کہ تم کرنل کو پوست کے بٹلر ہو ہاں اب تم جا سکتے ہو جی سر جیسا آپ کا حکم جی آپ کوzero جی را پوش جی فرمہ جی من عز commercials موسیقی 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 شباز اب ہم یہاں سے پیدل چل کر جائیں گے موسیقی 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 قریب سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ حقیقت میں تم سے بڑا خبیص کوئی ہو نہیں سکتا تم کان ہو لاس ورننگ دیتا ہوں تمہیں ایک دفعہ اطراف کا جائزہ لیلو اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کرنل کے پلے فرسٹ لیفٹین اینڈ ہاتھ اوپر کر لو اپنے ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا رکھو اتیار نیچے موسیقی 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 ہم اپنی سردوں سے بہت دور ہیں جوانوں اس سے پہلے کہ کوئی اور پریشانی آئے ہمیں لوٹنا ہوگا موسیقی 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 بہت مزار ہے تمہیں موسیقی 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 اسے مار دینا چاہیے مجھے سہارا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہوں ہیں ہم ڈاکٹر اب تم کسی کام کے نہیں رہے ڈاکٹر